ہیلو ویورز ویلکم ٹو ماسکوالا بابا یوٹیوب چینل آج ہم دنیا کے ٹوپ فائف موسٹ ڈینجرس ہیکرز کے بارے میں جانیں گے وہ کون ہیں اور انہوں نے کیا کیا نمبر ون پہ کیون مٹنیک یہ ہیکر کی دنیا کے بادشاہ مانے جاتے ہیں کچھ لوگ اسے کونڈور بھی کہتے ہیں یہ جب ہائی سکول میں پڑتے تھے اس وقت اس نے لوس انجلس کی بس سرویس کو ہیک کیا تھا وہ بھی صرف فری میں سفر کرنے کے لئے اور جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس نے نوکیا موٹرولا اور آئی بی ایم جیسی کمپنیز کو بھی ہلا کے رکھ دیا اتنے تک کہ اس نے پینٹاگون کو بھی نہیں چھوڑا جہاں یو ایس ملٹری کی سیکریٹ فائلز اور سب کچھ رکھا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا ہیڈکوارٹر ہے کیون نے ملین کی انفرمیشن بیچ دی لیکن اس کو نائنٹی نائنٹی فائف میں اریسٹ کر لیا گیا اور کچھ عرصے میں یہ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور تب سے وہ موسٹ وانٹیڈ ہے لیکن کیون کا کہنا تھا میں ہیکر نہیں ایک سوشل انجنئر ہوں ایف بی آئی کا کہنا یہ تھا کہ کیون ایک فون کال پہ نوکلیر وال کروا سکتا ہے نمبر ٹو میتھیو بیون اینڈ ریچرڈ پائرز ان دونوں نے تو پوری دنیا کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا تھا اور نائنٹی نائنٹی فور میں ان لوگوں نے پینٹاغون کو اٹیک کرنا شروع کیا ان دونوں کو کوجی اور ڈیٹا اسٹریم کاو بوائے کے نام سے جانا جاتا تھا یہ یو ایس سیکریٹ ایجنس کے میسیج کو بھی بلا کیا کرتے تھے اتنے تک کہ انہوں نے نورتھ کوریا کے نیوکلیرز کورڈ کو بھی چورا لیا تھا وہ بھی یو ایس ملیٹری کے کمپیٹرز کو یوز کرتے ہوئے جس سے آمریکہ اور نورتھ کوریا میں وار بھی ہو سکتی تھی نمبر تھری پہ انانیمیس گروپ یہ ایک گروپ ہے جن کا کوئی لیڈر نہیں کہاں رہتے ہیں کچھ پتہ نہیں یہ گروپ دوہزار تین میں بنایا گیا اور یہ گروپ آج بھی ایکٹیو ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہا ہے ان لوگوں کا بولنا ہے انٹرنیٹ فریڈم چاہیے اور ایک اچھا قانون اس گروپ کا کافی ملکوں میں پولیٹس کانٹیٹ بھی ہے یہ لوگ کافی دفعہ کرپٹ پولیٹکس کی انفورمیشن کو بھی لیگ کر چکے ہیں یہ لوگ کسی کو دکھائی نہیں دیتے لیکن خود ہر کسی پہ نظر رکھتے ہیں یہ گروپ چائنیز حکومت ایف بی آئی سی آئی اے پہ بہت دفعہ سائبر حملے کر چکے ہیں یہ لوگ کسی بھی ویب سائٹ کو ہیک کر سکتے ہیں فیس بک ای بے اور ایمیزون جیسی کمپنیز بھی ان گروپ کو پیسہ دیتی ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کو چھوڑ دو نمبر ایک انناون ہیکر جس کا آج تک نام کسی کو نہیں پتا اور فرضی نام اس طرح سے ہی جانا جاتا ہے اور اس شخص نے بہت سی ہائی پروفائل ٹیکنالوجی فائل کو چُرائیا ہے اور ملین ڈالرز میں یہ ہائی پروفائل ڈیٹا سیکریٹ ویپنز کی انفرمیشن ٹیکنالوجی فائلز کو میڈل ایسٹ بریزل ساؤت آفریقا کو بیچ دی اس شخص نے چھینسو بارہ ملین ڈالرز کا نقصان کر دیا اس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا لیکن ایسا بولا بھی جاتا ہے کہ اسے آرسٹ کر دیا گیا لیکن اس کی آج تک کوئی نہیں جانتا نمبر فائف پہ گیری میکنن اس کو سولو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس نے یو ایس ملیٹری اور ناسا کے سو سے زائد کمپیوٹرز کو ہیک کر دیا تھا وہ بھی ایک سال میں اور ایک میسے چھوڑتا تھا کہ آپ کی سیکیورڈی کمزور ہے اور جب تک کمزور ہے میرے اٹیکس جاری رہیں گے اس کو پیسے کمانے کا لالچ نہیں تھا اس نے ناسا کی بہت سی ڈیٹا انفرمیشن سوفٹویر وغیرہ کو بھی چوری کر لیا اور سات سو ہزار ملینز کا نقصان کر دیا یہ صرف اس لئے کیا اس کو ایلینز کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تھی کہ امریکہ کون سے راز چھپا رہی ہے ایلینز کے بارے میں تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسنا ہے تو لائک کرو شیئر کرو اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا کیونکہ میں آپ کے لئے ٹیکنولوجی سے ریلیٹیڈ ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں گوڈ بائی and take care thank you